شہباز شریف کا پبلک اکاؤنٹ کا چیئرمین بنانا آئین اور قانون کے منافی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں سپریم کورٹ میں جاؤں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی اپائنٹمنٹ کے خلاف یہ کیسے برداش ہو سکتا ہے کہ جس کالونی میں شیخ رشید رہے وہاں شہباز شریف رہے یہ نہ اور آت کو میں کوٹہ پھلان کے چلا جاؤں شہباز شریف کو چیئرمین پی ایسی بنانے پار شیخ رشید نراز اپنے ہی حکومتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اندیا دے دیا پریس کانفرنس میں بولے کہ نواز شریف اور زرداری خاندان کی سیاست ختم ہو گئی ہے چور اکٹے ہو رہے ہیں عمران خان کو کردار ادا کرنا ہوگا مزید بولے کہ مودھی کو پانچ ریاستوں میں شرکست ہوئی دو ہزار انیس میں سرحدوں پر سرجیکل سٹرائک کی شرارت کر سکتا ہے آصف زرداری کے گرد شکنجا کسنے لگا الیکشن کمیشن میں سابق صدر کے خلاف ناہلی کی درخواست ابتدائی سامات کے لیے منظور جلد سامات کے لیے مقرر کر دی جائے گی فریقین کو نوٹس جاری کر کے موقف سنا جائے گا پی ٹی آئی کے خورم شیرزمان نے امریکہ میں فلیٹ چھپانے پر آصف زرداری کے خلاف ریفرنس دائر کر رکھا ہے پاک پتہ نرازی کیس میں نیا موڑ آ گیا نواز شریف کے خلاف تحقیقات کے لیے بنی جی آئی ٹی تبدیل ڈی جی نیکٹا خالق داد لکھ نے ذاتی وجوہات پر سربراہی سے معذرت کر لی ڈی جی آنٹی کرپشن پنجاب ڈاکٹر حسین ازغر نئے سربراہ مقرر ہو گئے سپریم کورٹ نے دس روز میں نئے ٹیو آٹھ طلب کر لیے احسن اقبال کو حکومت کسی بھی وقت ختم ہونے کا خواب آ گیا کہتے ہیں مسنوعی قیادت بہت دیر تک نہیں چلے گی پی ٹی آئی کی حکومت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے ایک سو پچیس دنوں میں جو نقصان ہوا دس سال میں نہیں ہوا مزید بولے کہ نون لیگ میں کسی قسم کا پارٹی بہران نہیں آیاز صادق و نواز شریف کی جلد زمانت ہونے کا یقین حکومت اور اپوزیشن کا نیب قانون میں ترامیم پر اتفاق ہو گیا وزارت قانون و انصاف نے نیب قوانین میں ترامیم کا مصفدہ تیار کر لیا شیمن نیب کی اختیارات میں واضح کمی کی سفارش پلی بارگین کا اختیار بھی واپس لینے ملزم کاریمان نوے روز سے کم کر کے چودہ دن کرنے کی تجویز سامنے آئے شیمن نیب کے بجائے احتساب کمیشن کو ریفرنس بنانے کا اختیار دینے کی بھی سفارش کی گئی ریلوے آرازی لیز پر دینے کا کے سپریم کورٹ نے رائل پام کلب انتظامیاں تحلیل کر دی تمام ریکارڈ قبضے میں لینے کا حکم پرنزک آرڈٹ ہونے تک کلب کا انتظام سپریم کورٹ کے پاس رہے گا لاہار ہائی کورٹ کے تمام احکامات بھی معتل مقدمات کا ریکارڈ بنگوا لیا گیا ریلوے آرازی پر ہاؤزنگ سوزائیٹیز بنانے اور ذرعی آرازی لیز کے لیے تین سالہ مدت سے زائد دینے پر بھی پابندی لگ گئی وزیر آزم امران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس انیس نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا موبائل کامپنیز کے لائسنس کی تجدید چیرمن نیپرا اور میمبران کی تقرری ایجنڈے میں شامل رہی چین کی کیپیٹل مارکٹ میں بانڈز کے اجراہ اور صحت کے شعبے میں فلسطین کے ساتھ معاہدی کی منظوری بھی دی جائے گی اسلام آباد میں دو روزہ سفرہ کانفرنس شروع اہم ممالک کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات میں بہتری مرکزی ایجنڈا عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر سمیت اپنی پالیسیز مؤثر انداز میں اجاگر کرنے کے لیے حکمت عملی بنای جائے گی وزیراعظم امران خان اور وزیر خارجہ شاہ بمود قریشی خیطاب کریں گے کوٹ لکپج جیل لاہور میں خیر نواز شریف سے خاندان کی افراد کی ملاقاتیں نواز شریف کی والدہ شمیر صاحبزادی مریم نواز اور حمزہ شہباز ملنے پہنچے مریم نواز والد کے لیے گھر سے کھانا لے کر آئیں نواز شریف کے لیے دو کرسیاں اور ایک پلاسٹک کا میز بھی جیل میں پہنچا دیا گیا پنکی سے دختر مشرک اور شہید رانی تک سفر بے خوف اور نڈر لیڈر بے نظیر بھٹو کی آج گیار وی برسی گھڑی خدا بخش میں تازیتی جلسے کے لیے میدان سچ گیا عاصف زداری اور بلاول پھٹو خطاب کریں گے پارٹی رہنماوں اور جیالوں کی آمد جاری شہید بی بی کی قبر پر جیالوں نے فاتحہ خانی بھی کی ایک تصویر ہزار الفاظ سے بہتر ہے وزیراعظم امران خان کا ٹویٹ تصویر میں وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار سائلین کی درخواستیں سنتے نظر آ رہے ہیں ادھر پیشاور میں بے گھر اور مسافر افراد کے لیے قائم شالچر ہوم میں سہولیات کے لیے عمل اقدامات ٹرانسپورٹ فراہم کر دی گئی کھانے پینے کے ساتھ سردی سے بچاؤ کے لیے ہیچر بھی لگ گئے مہماروں کی ایک اور کمک تیار دی یونیورسٹی آف فیصل آباد کا چھٹا اور یونیورسٹی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا پانچمہ کانوکیشن تیرہ سو ایک اتر طلوع و طالبات کو ڈگرییاں اور ایک سو پندرہ کو آلہ کارکردگی پر میڈلز سے نواز آ گیا گوونر پنجاب چادری سرون نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تعلیمی میدان میں بہتری کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کر رہی ہے سابق رکن قوم اسملی علی رضابدی کے قتل کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی سربراہ ایس ایس پی ساؤت پیر محمد شخ کریں گے تفتیشی ٹیم جائے وقت ہوا کا معاینہ کرے گی جیو فیننسنگ بھی کروائے جائے گی قریبی علاقے کی مزید سی سی ٹی وی فٹیج حاصل کر لی گئی تفتیش آگے بڑھانے میں مدد ملے گی پاکستان نارمی رائیفل اسوسییشن کے سرح تمام نشانہ بازی کے مقابلے فائرنگ رینج جہلم میں ہونے والے مقابلوں میں مسلح افواج پولیس سیویلینز کی اٹھائیس ٹیموں کی شرکت آئی جی ٹریننگ لیٹنین جینرل شیر افکن نے بہترین قرار پانے والوں میں انعامات تقسیل کیے اور پنجاب میں بغیر ہلمٹ موٹس سائیکل سواروں کو پیٹرول نہیں ملے گا لہور ہائی کورٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا خلاف پرزی کرنے والے پیٹرول پمکو سیل کر دیا جائے گا جسٹس علی اکبر قریشی کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائن کی ٹھونی اونز اور میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں مہیک اسلام بولچند کا کریں گے باقاعدہ آغاز سب سے پہلے اہم ملاقات کی بات کی جائے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے روسی صفیر نے جی ایچ کیو میں ملاقات کی ہے جس میں دو طرفہ تعاون علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے روسی صفیر نے پاک آرمی کے دس افسران دو جوانوں کو روس کے عالی ترین اعزازات سے نوازا ہے پاک آرمی کو روس کی آرڈر آف فرنڈشپ میڈل آف کریج ان سالویشن میڈل فار کومن ویلت اتا کیے گئے ہیں 6 دن پر محیط انتہائی پر خطر ہے آئی ایس پی آر کے جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے فیصل رزا سے مزید تفصیلات جانیں گے فیصل رزا اس جمع ملاقات ہے اس کا احوال بیان کی جائے گا جی بلکل آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے روسی صفیر الیکجی ددوف کی اہم ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات جی ایچ پیو میں ہوئی اور اس میں دو طرفہ تعاون علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اسی کے ساتھ روسی صفیر نے ایک سادہ مگر پروکار تقریب میں پاک آرمی کے دس افسران اور دو جوانوں کو روس کے اعلیٰ ترین فوجی اعزازات سے نوازا ہے پاک آرمی کو روس کے آرڈر او گنٹیز میڈل او پریج ان سالویشن اور میڈل فور کومن ویلس اتا کیے گئے ہیں روس کے اعلیٰ ترین اعزازات جو ہیں ان افسران اور جوانوں کو اتا کیے گئے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ناتوک ون دیت ہزار چھے سو پچاس فٹ بلند برفیلی چوٹی پر جو ہے وہ روسی کوپیما الیکزنڈر گوکوف کو زندہ بچایا تھا اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی اوییشن کا ایک انتہائی پر خطر جو ہے وہ ریسکیو مشن تھا جو کہ چھے دن پر محیط تھا اور انتہائی مشکل ترین اس آپریشن میں جو ہے وہ آرمی اوییشن نے روسی کوپیما الیکزنڈر گوکوف کو جو ہے وہ نہ صرف جو ہے زندہ بچایا تھا بلکہ ان کی جو ہے ان کے علاج موالجے کے بعد انہیں جو ہے وطن واپس روانہ کیا گیا تھا روسی صفیر نے آرمی چیز جنرل کمر جعوید باجوا کو بھی کومن ویلت میڈل سے جو ہے وہ نوازا ہے اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ اہم ترین ازازات جو ہے وہ روسی صفیر میں تمام افسران اور دو جوانوں کو جو ہے وہ عطا کیے ہیں جی ٹھیک بہت شکریہ فیصل رضا اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے